اسلام علیکم دوستو اللہ تعالی نے کسی بھی چیز کو خاصیت کے بغیر پیدا نہیں کیا ہے اور ہر قسم کی چرین پر اند پیدا کیے ہیں اور ہر جاندار میں اپنی اپنی خاصیت رکھی ہے تو آئیے دوستو آج شمشال ٹی وی ملواتے ہیں آپ کو ایک بہت نایاب اور انمول جنور کے ساتھ دوستو مارخور جس کو پاکستان کی قومی جنور ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ جنگلی بکری کی ایک قسم کا چریندہ ہے یہ بنیادی طور پر پہاڑی جنور ہے جو عموماً چیسو سے چیسو میٹر تک کی بلندیوں پر پائے جاتا ہے یہ جنور کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ان بہتر جنوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر دبلیو ڈبلیو ایف کے انیس سو چیتر میں جاری کردہ سکھوں پر کندہ ہے جنگلی بکروں سے ملتا جلتا یہ جنور جس کے لفظی معنی فارسی میں سام کانے والے کی ہیں کیونکہ فارسی میں مار سام کو کہتے ہیں جبکہ خور کے معنی کانے والے کے ہیں بعض ماہرین کے مطابق مارخور چونکہ ایک چریند ہے اس لئے سام یا جنور کانہ اس کی فطرت کے خلاف ہے جبکہ اس جنور کے بارے میں صدیوں سے سنی جانے والے لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سام کو اپنے سیونگوں کی ذریعے مار کر چبا جاتا ہے اور اس کی جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جو جاگ نکلتی ہے وہ نیچے گرتے ہی خوشک اور سخت ہو جاتی ہے اس سے منسلک کہاوت یہ بھی ہے کہ یہ خوشک جاگ سام کے کاٹے کا محصر علاج تصور ہوتا ہے ایک اور روایت کے مطابق اس کے نام کے مناسبت اس کے سنگوں کی وجہ سی بھی ہے جو سام کی طرح بلدار ہوتے ہیں مارخور عمومی طور پر سیاہی مائل بورے رنگ میں پائے جاتے ہیں جبکہ ان کی ٹانگوں کا نیچلا حصہ سفید اور سیاہی مائل ہوتا ہے نر مارخور کی سنگ لگ بگ 65 انچ جبکہ مادہ کی سنگ 10 انچ لمبے ہوتے ہیں مارخور کا قد عام طور پر 24 انچ سے لے کر 45 انچ تک ہوتا ہے اس کی لمبائی 12 انچ سے لے کر 72 انچ تک ہوتی ہے خوراک اور عادات مارخور چونکہ بنیادی طور پر ایک چریند ہے اس لئے گاس ہی اس کی بنیادی غزہ ہے یہ ویسے تو مختلف قسم کی جنگلی بوٹیاں کالیتا ہے لیکن سنوبر، شابلوت، دافران ان کی مرغوب غزہیں ہیں ان کی غزہ کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ سردیوں میں تو درختوں کے بتے کاتا ہے جبکہ گرمیوں میں بہار کے موسم میں یہ گاس کو پسند کرتا ہے مارخور کی عادات دوسرے جنوروں سے قدر مختلف ہوتی ہے نر مارخور جب پیٹ بر کر خوراک کالیتے ہیں تو یہ آپس میں اپنے سنگ پنسا کر ایک دوسرے کو نیچا دکانے کی کوشش کرتے ہیں مادہ جنور ان سے یہ اکثر مختلف ہوتے ہیں مادہ مارخوروں میں یہ خصلت بہت مشترک ہے کہ یہ اپنے مادہ بچوں کے ساتھ ریوڑ کی شکل میں رہنا پسند کرتی ہے جبکہ نر مارخور ان سے بلکل مختلف ہوتے ہیں اور وہ عموماً اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں دوستو مارخور پالتی بغرو کا جدہ امجد ہے اکثر شکاریوں کو اس بحث میں علج دیکھا گیا ہے کہ مارخور کے جدہ امجد کا تعلق کہاں سے ہیں تاریخ کے کتب سے جو شواید ملے ہیں ان کے مطابق یہ جنگلی جنور صدیوں سے پہاڑوں اور جنگلوں میں دیکھا جاتا رہا پالتو اور گریلو بکری دراصل مارخور خاندان اور پہاڑیوں کے بکروں کا آپس میں افضائش نسل کا نتیجہ ہے بعض مصنفین نے تو چند مصری نسل کے بکروں کو بھی ان کی سینگوں کی مشابہت کے بعد مارخور کے خاندان کے اجداد سے ہی قرار دیا ہے چترال، لداخ اور طبط وغیرہ میں پائے جانے والے نیاب نسل پشمینہ بکریوں کا تعلق سے بھی بعض روایات کے مطابق مارخور خاندان سے ہی جوڑ جاتا ہے سیسلی میں بکریوں کے معروف نسل گیرگنٹانا اور آئرلیڈ میں بکریوں کے نسل ہیلبری جو عدات و عطوار کی شکل میں مارخور سے بہت مشابہت رکھتی ہیں ان کے بارے میں بھی غالباً گمان یہی ظاہری کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مارخور کے خاندان سے بھی جا ملتا ہے دنیا بر میں اس کی پانچ مصرد اقسام پائی جاتی ہے جن میں سے تین پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے جن کو اسطور، سلیمان اور کشمیر مارخور کے نام سے جانا جاتا ہے اسطور مارخور یہ پاکستان میں چطرال، گلگت، بلدستان، کوئیستان، وعدی غنزہ، وعدی جہلم میں بھی پائی جاتا ہے سلیمان مارخور یہ پاکستان کی سلسلے کوئی سلیمان میں پائی جاتا ہے کشمیر مارخور یہ چطرال کی علاقوں میں نظر آتا ہے نسل کو لاحق خطرات مارخور کے بارے میں عالمی تنظیم بین الاقوام اتحاد برہ تحفظ قدرت یعنی آئی یو سی این نے اس خطشہ کا اظہار کیا ہے کہ مارخور کی نسل تیزی سے مادومیت کے خطرے سے دوچار ہے مادومیت یعنی ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے اگر بروقت مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو مارخور جس کا وجود جو مادومیت کے قریب ہے ناپید ہو جائے گا اس تنظیم نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ ان معلومات کے مطابق اب اس نایاب جنور کی تعداد محض چند ہزاروں تک موجود ہو چکی ہے کم ہوتی نسل کی وجوہات مہگمہ جنگلی حیات کے اس سروے کے مطابق دو ہزار انیس میں ملک میں مارخور کے سب سے بڑے مرکز نیشنل گول پارک چترال میں اس قومی جنور کی تعداد اٹائیس ہوتی جبکہ دو ہزار بیس ایسوی میں یہ تعداد کم ہو کر دو ہزار تک رہ گئی ہے ایک غیر سرکاری سروے کے مطابق کم ہوتی تعداد کی وجوہات میں نیشنل پارک میں حفاظت پر معمور وہ نگہبان ہے جو فنڈز میں کمی کے باعث تنخواہیں نہ ملنے پر خود ہی ان جنوروں کا غیر قانون شکار کرنے لگ گئے ہیں گول نیشنل پارک چترال میں مارخور کی کم ہوتی نسل کے بارے میں امائیدین کے بکول یہاں سے ایک معقول تعداد ان جانوروں کی ہر سال افغانستان سے ہجرت کرتی ہے مارخور کے تناسب کے لحاظ سے گول نیشنل پارک کا رقبہ کم ہے ورلڈ بینکی بنائے گئے منصوبے کے مطابق گول نیشنل پارک میں مارخور کی تعداد چار سو پچیس ہونی چاہیے ان کی کم ہوتی نسل کی بڑی وجہ ان کا غیر قانون شکار بھی ہے کیونکہ مارخور کا گوشت جو ذائقہ کی اعتبار سے اپنا سانی نہیں رکھتا اپنی مانگ کے سبب یہ اس وقت مہنگے داموں میں فیروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سینگ جو نمائش اور آرائشی سمان بناتے ہیں اس وقت بھی بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی بہت مانگ ہے یہی حال اس کی کال کا بھی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں جس کی خاصی مانگ ہے خاور نیازی لاہور میں مقیم ایک سابق بینکر اور لکاری ہیں قومی اور بین الاقوامی اداروں سے منسلک رہ چکے ہیں تحقیق اور سماجی موضوعات پر مہارت رکھتے ہیں اس نے مارخور کے بارے میں یہ صحیح تفصیل بتائی ہے یہ تھی آج مارخور کے بارے میں مکمل تفصیل معلومات انشاءاللہ اور مارخور کے بارے میں اپنے مہترین رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے آج تک کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ